اسلام علیکم کیا آلین جی خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل اگین تو آج ہم جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جی اونین ڈرینز ہلکا سا سنیکس ہیں بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور سب اس کو پسند کریں گے انشاءاللہ تو میں نے ایک پیاز لے لی ہے اب اس کو ایک طریقے سے کٹنا ہے اس کا یہ اس طرح سے ہلکا سایں چکے اور اس کو اس ہی سے کٹنا ہے اس کو رمانے کیfinden جب اس طرح سے اس کو رمانی وہ اس طرح سے رنivent اس کون رنگز کو رنگز کو یہ دیکھیں اسی طرح میں رنگز کو علیدہ علیہ دا کر لوں گا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ چلیں اس کو کر کے پھر ملتے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں نے رنگز کے مکمل طور پر علیدہ علیہ دا کر لوں گا پہ ترین قسم کے علیدہ علیہ دا ہو رہے ہیں اب اس کے اوپر میں ہلکا سا میدہ کو ڈال دوں گا تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھے طریقے سے اس پہ چپک جائے گا ہم کوٹنگ انشاءاللہ بنائیں گے ہلکا سا میدہ ڈالیں تو اس کو ہی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں وہ جو ہے نا میدہ میں نے لگا کے رہ دیا ہے یہ اونینز کو اب میں تھوڑا سا میدہ لوں گا بیٹر کے لیے ہلکا سا بیٹر بنائیں گے انشاءاللہ اور اس میں میں شامل کروں گا سفز دھنیا کافی مقدار میں ساتھ میں کسوری میتھی خوشبو کے لیے وہ بھی ڈال دوں گا ساتھ میں میں ڈال دوں گا گرم مسالہ اور ساتھ میں میں ڈال دوں گا نمک ہسپے زائی کا اور دوسری جو چیز ڈالوں گا وہ ہے جی ریٹ چیری پاوڈر اپنے ہساپ سے ڈال دیں گے بس اور اس میں کوئی بھی چیز مکس نہیں کرنی اور اس کو بیٹر بناتے اس کا اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اس کا بیٹر جو ہے وہ بنا لیں گے ٹھیک سا بیٹر بنانا ہے تاکہ یہ جو رنگز ہیں وہ اس میں ڈپ کر سکیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ بس اب مکس کریں گے اور بل بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے ساپ میں میں نے بریڈ کرم لیا ہے اور اب یہ جو ہمارا پیاز ہے وہ میں اس میں ڈالوں گا سب سے پہلے بیٹر میں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو یوں ڈپ کروں گا اور اس کے بعد بریڈ کرم میں ڈال دوں گا اور یہ ہمارا جو اونین ہے وہ بلکل تیار ہے فرائی ہونے کے لیے اسی طرح ہی میں سارے اونین جو ہے وہ بنا لوں گا اس کے بعد پھر فرائی کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ملتے ہیں سارے اونین کو بریڈ کرم وغیرہ لگانے کے انشاءاللہ بعد یہ دیکھیں ہمارے جو اونین ہیں وہ بلکل مکمل طور پر کوٹنگ بھی ہو گئی ہے بریڈ کرم کے تو اب یہ دیکھیں پین جو میں نے اوریڈی رکھ لیا تھا جو اونین ہیں وہ اس میں ڈال دوں گا یہ اس طرح فرائی کرنے کے لیے سارے کے سارے جو اونین ہیں وہ اس طرح سے ڈال دوں گا اور یہ بریڈ کرم جو ہے وہ فرائی ہو جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا مزے کے لگ رہے ہیں یہ جب بن کے آئیں گے سنیکس کے طور پر یہ بڑے مزے دار بنتے ہیں اور ہر کوئی ان کو شانک سے کھاتا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے پکا لیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بہترین سبحان اللہ یہ اچھے طریقے سے یوں بنا لیں گے یہ بھی ڈال دیا سبحان اللہ دیکھیں اور یہ اب ان کو انشاءاللہ براون کرتے ہیں اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ جب پکا لیں گے تو دوسری سائیڈ اس طرح پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ پر انشاءاللہ یہ اس طرح سے جو دونوں پیاز ہیں دونوں سائیڈوں سے انشاءاللہ پک جائیں گے اچھے طریقے سے اس طرح سے پلٹا لیں گے انشاءاللہ اس طرح سے اور یہ انشاءاللہ بڑے مزے کے منتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بچوں کے ساتھ انجوائے کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیں سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ اچھے سے اچھا کرنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو مکمل طور پر کرسپ ہو گئے پک گئے ہیں اور بہترین قسم کی ان کی لک آگئی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ٹیسٹنگ کے دوران جی لیں جی ہمارے سنیکس کے طور پر وہ بالکل تیار ہیں تو اس کو اب ٹیسٹنگ کرتے ہیں سبحان اللہ سے یہ دیکھیں اور اس کو یوں کرسپ مزے دار دیکھیں اس کو لگائیں گے مزے دار جی مزے دار ایک اور لوں گا میں یہ یہ دیکھیں مزے دار حالی رکومنٹ کروں گا انشاءاللہ آپ اپنے گھر پر بنائیں بچوں کو سنیکس کی طور پر چائے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہلکی پھلکی بھوک ہو تب یہ سنیکس بھی چل سکتا ہے تو اسی کی ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی